جو نئی پلاننگ وغیرہ کی جا رہی ہے اس سے امید تو ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کابو آ جائیں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے لیکن یہ چیز کہیں چھپی ہوئی نہیں یہ تو پسلے سال بھی ہم نے ایک دوزیر دیا تھا جس میں بڑے ضرورت شواہد تھے بھارت کی دہشتگردی کے اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں تک کہ منی ٹرانسفر جو ہوتی رہی وہ اس کے بھی ڈاکومنٹس وغیرہ جو بینکوں میں ہوتی ہیں وہ تک ہم نے پروڈیوز کر کے دی اسی طرح آپ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ کل بوشن ہمارے پاس ہے اس نے سارے اطراف کیے ہوئے ہیں دہشتگردی کے فنڈنگ کے اب یہ لیسنٹی جو واقعات ہو رہے ہیں اب یہ اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ کالز وغیرہ ان کی جو ہے وہ انٹرسٹرٹ کی گئی ہیں تو بھارت تو ملوث ہے اور اس میں کوئی شک نہیں پرائم نیسٹر جو چائنا گئے یہ ایک خاص موقع تھا جس پہ بھارت چاہتا تھا کہ سی پیک کے معاملے میں وہ ایسی تھریٹ اس طرح کی حققتیں کر کے دے ٹیرزم کا ایسے واقعات ہوں ٹیرزم کے جن سے یہ میسج جائے کہ یہ سی پیک کسی بھی صورت میں فیزبل نہیں ہے یا یہ سیکیور نہیں ہے اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ مشکوک ہے لہٰذا چائنیز یہاں سے چلے جائیں انویسٹمنٹ نہ کریں اور جس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھئے کہ پاکستان کو دباؤ میں دانا آگے آپ کا ایونٹ آ رہے ہیں اگر پاکستان کی ان کی توچ کہیں اور چلے جاتی ہے یا ان کو ٹروپس مارا وغیرہ کہیں اور رین فورس کرنے پڑ جاتے ہیں تو پھر آپ کا ایک میگا ایونٹ جو ہے وہ نہیں ہوگا تو اس کا بھی ایک بڑا امیج آپ کا خراب ہوتا ہے کہ اگر آپ کے تیس مارٹ کی پلین وغیرہ نہیں ہوتی تو آرمی کو ادھر ادھر لڑ جھانے کے چکر میں یہ اگرم سے یہ کام کیا گیا ہے اور اس میں صرف بھارت نہیں ہمارے دو تین لوگ جو کے باہر بیٹھے ہیں ہر بیاد مری ہے پرام تک مختی ہے جویز مینگل ہے یہ لوگ ہیں جو جن جن کے اپنے قبیلے ہیں اور ان کے لوگوں کے ذریعے یہ کام کرتے ہیں باہر سے پیسہ کھاتے ہیں وہاں اچھی زندگی ادھر رہے ہیں اور یہاں یہ ان کو مروانے کا کام کرتے ہیں بار صورت یہ ڈراما تو کل ختم ہوا لیکن اب اس کا آگے رستہ ہمیں تائین کرنا ہوگا کہ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتا دے نہیں کافی ہے وہ بتانا ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے اس وقت سے کہ اس کا کوئی دباؤ آیا نہیں پہلے ڈوزیر کا کوئی ہم نے ریاکشن نہیں دیکھا آگے بھی لگتا ہے کہ شاید کوئی اس طرح کا بھارت کو اوپر دباؤ نہ آئے تو میرا خیال ہے کہ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا بھارت کو واقعی اسی جواب اسی زبان میں جواب دینا چاہیے جو وہ استعمال کر رہا ہے اس کی بہت زیادہ موجود ہیں اور وہاں پہ ابھی مسلمانوں کے قتل عام کے بھی وہ آہ تیاریاں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں انٹرنیشنل کمیونٹی بات کر رہی ہے تو وہ بھی جہادی مند سکتے ہیں جن کی زندگیاں خطرے میں ہوگی وہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ان کو بھی بھارت کے خلاف بہات کرنا ہوگا تو یہ میرا خیال ہے کہ آپسنز جو ہیں وہ نئی آپسنز سوچنی چاہیے اور اگر ان پر عمل ہو سکے یہ کرنے کا ارادہ ہو تو پھر اس کے لیے آج سے کام شروع ہو جانا چاہیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے